اسلام علیکم بیوز پاکستان پروپرٹی لیڈر سے میں حافظ محمد عرسلان بات کر رہا ہوں آج ہم میڈوے کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں میڈوے اور بی کو کہ کیوں پچھلے کچھ منس میں اس کی مارکیڈ میں اتنا بھوم دیکھنے کو ملا ہے اسی کے بارے میں آج آپ کو انفارمیشن فراہم کریں گے خاور بھائی میرے ساتھ مجود ہے جی خاور بھائی کیسے خاور بھائی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہم میڈوے کو ڈسکس کریں گے جس میں اے بھی آ جائے گا اور چھئی بھی آ جائے گا کہ کیوں اس کی مارکیڈ میں پچھلے دنوں میں اتنا بھوم دیکھنوں کے ملا ہے کہ آل موس فرائز ڈبل ہو گئی ہیں میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں اس میں تو تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کی ایسی وجہ کیا ہے کہ اس میں اتنی مارکیڈ بھوم جاری ہے اس کی کیا وجہ یہ دیکھیں جہاں بھی مارکیڈ میں انڈیوزر آ جائے گا تو مارکیڈ آٹومیٹکلی ریٹ اوپر آ جائیں گے یا ڈبل ہو جائے گی کیونکہ انڈیوزر آنے سے مارکیڈ میں جہاں آ جاتی ہے مارکیڈ سل بڑھتی ہے اگر تو یہاں آبادی نہ ہوتی آباد نہ ہوتی ہے شاپس آفیسز تو پھر مارکیڈ سلو ہی رہتی ریسیل بھی نہ ہوتی تو اب اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ جتنے لوگوں جو کر رہے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ جلد جلد ڈیلیور کریں کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے شاپس کی اسی وجہ سے ریٹ تیز ہو رہا ہے اگر مارکیڈ میں مال زیادہ ہو جائے گا تو ریٹ کم ہو جائے گا تو ڈیمانڈ کے اوپر یہ ہے اب آپ میڈوے اگر جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گراؤنڈ فور پہ اچھے ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں فوڈ آؤٹلٹس بنے ہوئے ہیں ایون کے چائے کے ہوتلز بھی کافی زیادہ تعداد میں بن گئے ہیں اور جوز کی شاپس ہیں کافی شاپس ہیں اس طرح کی کافی ساری ایکٹیوٹیز ہیں پھر اوپر آپ چلے جائیں اوپر آفیسز اچھے خاصے آفیسز لوگ جو ہیں وہ بنا کے بیٹھے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ انڈ ڈیوزر جب آجا ہے تو مارکیٹ ظاہرہ تیز ہو جاتی ہے اچھا بھارے جسے آپ نے کہا کافی سارے بزنس یہاں پہ آ چکے ہیں ان کی بھی ٹوٹیل ہم اپنے ناظرین کو دے دیں کہ وہ کام یہاں پہ آ کے ملکہ یہاں پہ ہب بننے جا رہا ہے میڈوے پر ایک تو اس میں آگیا آپ کون کون سے یہاں پہ اپنے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا بھی ہوتلز بھی آگیا کام ادھر بزنس بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں بلکل دیکھیں یہاں پر ٹائل شاپ بھی ہے آپ کا ٹیلر بھی بیٹھے میں ادھر اور چائے کے ہوتلز بھی ہیں فوڈز کے ہوتلز بھی ہیں بریانی والے بھی ہیں ٹھیک ہے اور برینڈز بھی بیٹھے میں ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ کوئی رسکشن نہیں ہے بہریہ کی طرح سے آپ نے جو کام بھی کرنا آپ بلکل کر سکتے ہیں کوئی رسکشن نہیں ہے کسی بھی طرح کا آپ کا کوئی بزنس ہے آپ بلکل یہاں کر سکتے ہیں اور ابھی اچھا ٹائم ہے اپنے بزنس کو جمانے کا یہاں پہ تو ابھی کیونکہ پورا میدان خالی ہے آپ کے پاس جگہ ہے آپ بلکل آکر اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں ابھی ٹائم ہے یہ بہت اچھا ٹائم ہے کیونکہ ابھی پرائزز بھی اتنے زیادہ بھی نہیں گئے اگر باہر شہر سے کمپیر کرتے ہیں اور جب کوئی بھی اپنا بزنس سٹارٹ کرے گا تو وہ اکیلہ ہی ہوگا بھی ادھر اس کے کمپیٹیشن بھی اتنا نہیں ہوگا تو اس کو اچھا بزنس جمانے کا موقع مل جائے گا اچھا جیسے پرائزز کی بات کی آپ نے تو کیا یہاں پہ آج کل جہاں پہ پرائزز بغیرہ چل رہی ہیں میڈوے اے میں بھی اس کا کمپیٹیشن کرتے ہیں میڈوے بی میں اس کا کمپیٹیشن کرتے ہیں دیکھیں اے اور بی میں تھوڑا بہت فرق ہے پرائزز کا اگر اے کے پرائزز آپ دیکھتے ہیں تو اے کے اندر جو ہے گراؤنڈ فور پہ اگر آپ جاتے ہیں تقریباً پچاس سے پچپن اور اوپر کے آفیسز پہ جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اوپر ٹاپ پہ تو آٹھ نو ہزار میں ہی مل جائے گا آپ کو اور فرس فلور تک آتے ہیں نیچے تو آپ کو تیرہ سے پندرہ ہزار مل جاتا ہے اسی طرح آپ بی میں جاتے ہیں تو بی میں سمجھ لیں کہ پچپن سے ساٹھ پینسٹھ تک بھی ہیں کچھ گراؤنڈ فور کی اور پھر اگر آپ فرس فلور سے اوپر آن ورڈ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ پندرہ ہزار سے لگا لیں کوئی آٹھ ہزار دس ہزار تھے اچھا یہ اگر مثال کے طور پر کوئی کلائنٹس ماری خرید لیتے ہیں یہاں پہ تو کیا رینٹل ویلیو جاہاں پہ ہم لے سکتے ہیں یہاں پہ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پہ تو میں نے بتایا نا ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہاتھ ہاتھ رینٹ پہ جا سکتی ہے آپ کی پروپرٹی اور اوپر اگر ہوگا تو آفیس کے لیے بلکل جا سکتی ہے آفیس کے رینٹل سمجھلیں کے ترٹی ترٹی فائیس سے سٹارٹ ہے اور پچاس پچپن ہزار تک بھی لوگ آفیس جو ہیں لے کے بیٹھے ہیں اور گراؤنڈ فور جو ہے وہ سمجھلیں آپ ایک لاکھ سے لے کے ڈیڑھ لاغ پہنے دو لاکھ تک اے اور بی دونوں میں اس طرح سے گراؤنڈ فور کے آٹلٹس ہیں جی خابر بہت بہت شکریہ آج ویورس مٹوے کو لے کے آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کیری ہے یا اوورال بیہریا ٹون کو لے کے آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کیری ہے تو سکرین پر ہمارے دیئے کے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ